موزیس آمین اکرام جیڑا اللہ پانک نے سنو دین دین اسلام عطا فرمایا ہے اے دین بڑا ہی آسان ہے اے دین اندر اللہ نے بڑیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں لیکن آج دے دور دے جاہل علماء اکرام نے نام نحاد علماء اکرام جنہ دا علم دے نال واسطہ ہی کوئی نہیں انہوں نے دین اسلام نو بھی بڑا مشکل بنا دیتے ہیں دین اسلام دے اندر بڑیاں مشکلات نو کھڑا کر دیتے ہیں ایک سرگودے دے کاری صاحب بار سناندے نے کہ ایک ساڑھے سرگودے دے اندر بند ہے او دی عمر تقریباً چالی سال ہو چکی ہے کہ او دے زین دے اندر انہیں کوئی تغییر سنی یا ویسے ہی ہو دا خیال بنیا کہ چالی سال دی زنگی میں گزار بیٹھا کہ میں کوئی نماز نہیں پڑی اپنی اللہ دیا عبادات نہیں کی دیا منہوں نماز پڑھنی چاہی دی ہے او دے زین دے اندر ایک خیال بیٹھا کہ نماز پڑھنی چاہی دی ہے کہ او دا کسے جاہل مولوی دینا رابطہ ہو گیا انہیں دسیاد رجی اس طرح میں ساری زنگی بغیر نماز دے گزاریئے تھے دس سو منوں کی کرنا چاہی دے انہیں کیا دی تو انہوں قضائے عمری دینی بے گی انہیں کیا دی قضائے عمری کی چیزیں اے جی جیڑیا نمازہ تو آڑیاں چالیس سال دے اندر چھوڑ چکی انہیں جدوری نماز تو اردے فرض ہوئی ہے اس ساریا نمازہ جیڑیاں تو انہوں پڑھنی ہیں پہنی ہیں اس بندے لے آکھیں حضرت صاحب کوئی درمیانی رستہ نکالو کوئی چھوڑ مل جائے انہیں کیا کوئی درمیانی رستہ نیو نمازہ دنوں پڑھنی ہے پہنی ہے قضائے عمری دینی پہنی ہے اور اس قدر جہالت ہو چکی ہے کہ اللہ دی قسم اخبارات دے اوپر استحار چھپ دینے پہ قضائے عمری دے تسی فیص ادا کرو دے تو آڑیاں جنہیں نمازہ رہ گئی ہیں اے اسی طالب علمہ نے کھولو ادا کروا باگئے اے بندہ کار اندر گیا انہیں کیلوکلیٹر پھڑیا انہیں کیا میں صاحب دیکھ رہا ہوں جنہیں میں یہاں زنگیریاں نمازہ نے وہ کنیاں کو بندی ہے انہیں صاحب کیتا جنہیں پانچ نمازہ فرن انہیں صرف فرضہ فرضہ نہ صاحب لائیا تو وہ بندیاں سن ستارہ رکھتا دن اور رات دیا یعنی کہ دن دے اندر پانچ نمازہ فرن ایک دن دیا ستارہ رکھتا بندیا انہیں پھر انہوں نے ہفتیاں دے اوپر دیڑا زرد دی دی تو وہ نمازہ بندیاں رکھتا نمازہ دیا ایک سو تے انہیں پھر اسے طرح انہیں مہینیاں دے اوپر انہیں سال دن آلزرہ دیتی تھی اوہ تقریباً اڑتالی ہزار تو بھی اوپر رکا جڑیاں نے نمازہ لیاں بڑیاں انہیں یا کیاں میں تے بڑا وقت نو پہ گیاں میں اگلیاں نمازہ پڑھا یا جڑیاں پشنیاں گزر گئیاں انہوں نے ادا کرا اگر پشنیاں پڑھا تے فرگلیاں رہن دی یا اگلیاں پڑھا تے پشنیاں رہن دی یا مولوی صاحب نے کہا پشنیاں ادا کرنیاں پہنی ہے بندہ بڑا پریشان ہویا ہے ادا پھر رات تا کسے مسند آلم دین دے نال ہویا انہیں ساری بات دسی کہ اے معاملہ میں بڑا پریشان ہاں میں نمازہ پشنیاں پڑھا کے اگلیاں پڑھا اے مولوی صاحب نے نواقعہ کہ تو پریشان نہ ہو فاولائکا یبدل اللہ سییاتیہم حسانات جدو بندہ اپنے اللہ کو استغفار کر لیں دے آپ گنامہ دی معافی مانگ لیں دے اللہ دے پچھلے گنامہ نووی نیکیہ دے اندر تبدیل کر دیں دے اور اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر شامل کر دیں دے تو پریشان نہ ہو پشنیاں دی معافی مانگ اگلو ادا کر دا رہے یعنی کہ دین اتنا آسان ہے اسی صرف اس دین نو مشکل کر لے ہے دین دے اندر مشکلات نو کھڑا کر دی دے اور پورے ادھیان دے وچوں سب تو آسان دین جیڑے ہو دین اسلام ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر بھی بے شمار مرتبہ فرمایا کہ دین اسلام لڑا ہے اسی دے اندر آسانیاں پیدا کی دی ہیں آئیے در اللہ پاک دے قرآن دے اوپر غور فرمائیے آئیے دے اندر آسانیاں مجید دے اندر آسانیاں مجید دے اندر بھی اللہ کریم دے قرآن اسمہ دے اعلان فرما دے اللہ کریم فرما دے یرید اللہ کو بگم الیسرہ والی تو کمیلو لئی دادا والی تو کبیر اللہ اللہ ماخدہ کو والا اللہ کو تشکرون فرمایا کہ اللہ تواتے نال ارادہ رکھتا یرید جیڑا اے فیل مزارتا سیاں اور اے دے اندر دو زمانے پائی جاند حال بھی دے مستقبلی یعنی کہ اللہ کریم فرما دے یرید اللہ کو بگم الیسرہ میں اللہ تواتے نال اسانی دا ارادہ رکھنا ماں تے رکھ دا رمانگاؤ یعنی کہ اسانی کرنا ماں اور اسانی کردہ رمانگاؤ اللہ تواتے نال مشکل نہیں کردہ اور نای اللہ مشکل دا ارادہ رکھ دا اللہ کریم فرما دے میں تواتے نال اسانیاں کرنگاؤ یعنی کہ جس طرح سی نماز اندر بڑھنے آؤ یعنی کہ تیری خاص عبادت کرنیا اور کردے رمانگے یہ بھی فیل مزاردہ سی گیا یہ دن در بھی دو زمانے پائے جاننے نے یہ تھے بھی اللہ پاک نے یہ بات فرمائیے کہ یرید اللہ بے گم الیسر آو والا یرید بے گم الیسر آو اللہ تو آٹےنا الاسانی کردینے اللہ دوڑنا مشکلہ نہیں کردے اور نائی مشکل دا ارادہ رکھتے اللہ کریم دے قرآن دا دوسرا مقعو اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکراغا فی دیل لات بیان الرشدو مینہ لگئی فمینہ گفر بیتاگو دی ویو امیم بللہی ویو امیم بللہی وگا دستم سا قبل اروتی لبسکاو لن فی سامنگاو والاہ سمیئی ان علیم لا اکراغا فی دین یہ دے بھی دو معنی نے سب تو اہم جڑا بہترین معنی ہے نام کہ دین اسلام دی اندر کسے نو سختی کر کے دین اسلام دی اندر داخل نہیں کرنا یعنی کہ ڈاغ پھڑ لئی دے وائی جو دیا تو بھی کلمہ پڑھ عیسائی تو بھی کلمہ پڑھ اللہ کریم نے فرمایا لا اکراغا فی دین کسے دے سختی کر کے دین اسلام کے اندر داخل نہیں کرنا بلکہ اللہ کریم نے فرمایا اسانیہ دے نال اے تسی بار کسے نو سمجھا دی تی او دا دیل کرے تھے اداخل ہوئے نہ کرے تھے نہ ہوئے تو اٹھا کام سی دف سمجھانا ہے سختی نہیں کرنی اور دوسرا معنی فرمایا لا اکراغا فی دین دین دے اندر کسے کسم دی بھی کراہت نہیں کسے کسم دی تنگی نہیں دین دے اندر کسے کسم دی بھی مشکل نہیں بلکہ دین اسانی دا نام ہے اور اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ نے اس سے بات دا ذکر فرمایا ہاو نگرہ عزیزانے من مسلمانو اگر نہ چاہنا ما میری امام الانبیاء دا گلمہ بننے والاو میرے رب گریم نے فرمایا اے وزوہا دے چیرے والیا واللیل دیا زلفان والیا اے گملی والیا میرے سونیا مبوباو انہا لوگا نویلان فرما جاو اللہ گریم فرما دے نا یرید اللہ وہو ہانیو خفیفہ الگم ہانیو خفیفہ الگو واخول 65 انسانو ضعیفہ ورمیاء کہ اللہ ارادہ کر دین ہے تولین آلسانی نا یرید اللہ وہو اللہ ارادہ کر دین ہے تولین آلسانی نا لیاو کیونکہ اللہ فرما دین ہے وخول 64 انسانو ضعیفہ میں اپنے بندوں کمظور بنایا مجرد ارمیاء کہ میں تولین آلسانیہ کرنا میرا بندہ درہ ہے بہت زیادہ کم زور یہ سواس سے میں دیوں پر سختیاں نہیں کرنا چاہتا یہ دیوں پر مشکلہ نہیں کرنا چاہتا یہ دیوں پر تنیاں نہیں کرنا چاہتا اللہ فرمان دینے انسانوں ضعیفہ خولی کا لئے اے انسانوں ضعیفہ میں انسانوں ضعیف بنایا کمزور بنایا کہ آؤ ذرا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آرے سحابی روایہ سیول بخالی دیا حضرت جناب ابو خریرہ رضی اللہ خدا علیہ بیان فرمان دے کہ اللہ دے پاک نبی کریم نے فرمایا اِنَّ دِینَ يُسْرَا فرمایا کہ دین جیڑے آسانی دا نام ہے دین آسانی پیدا کرن دا نام ہے اور اللہ کریم دے پیارے نبی نے فرمایا امہ جی ایشا صدیقہ رسی اللہ خدا علیہ بیان فرما لیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جیڑا میں دین لے کیا یا ماؤ آج دینِ حنیب بھی ہے اور دین آسان بھی ہے یعنی کہ دے اندر اللہ پاک نے آسانی آسانی رکھ دی دیا آج جیڑا میں دین لے کیا یا ماؤ دینِ حنیب بھی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے صدیقہ مکمل بھی کر دی دا اور نال اللہ نے صدیقہ آسان بھی کر دی دا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کور مکاو دے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہنہ اللہ دے پیارے نبی نے پوری دنیا دے لوگانو کٹھیاں فرمایا اور پوری دنیا دے لوگانو خادف کر گیا کہا یا ایوہنہ اے دنیا دے لوگانو اگر سب تو زیادہ آسان دین ہے تو دینِ اسلام ہے یعنی کہ اللہ دے پاک نے بھی فرما دے یا یہودیوں تو عدہ دین جڑا ہے وہ آسان کوئی نہ ہو کیونکہ تو عدی کتاب دا حافظ کوئی نہ ہو اے حیسائیوں تو عدی کتاب دا کیونکہ حافظ کوئی نہ ہو اور سب تو زیادہ آسان دین ہے تو دینِ اسلام ہے یہ دی جیڑی کتاب اللہ نے قرآنِ مجید دا فرمای یہ دے بے شمارتوانو حافظ ملنگے اب دیکھ لو ناغرا ترادہ آج تک حافظ کوئی نہیں انجیل دا حافظ کوئی نہیں زبور دا حافظ کوئی نہیں اس دنیا دے اوپر آسمانی کتابان دا کوئی حافظ کتابان دے بیچھو وہ صرف اور صرف قرآن مجید دے تو انہوں حافظ مل گئے یعنی کہ اس بات پہ پتا چل دا ہے کہ دین اسلام تمام دیان دے بیچھو سب تو اسحان دین لیڈے ہیں وہ دین اسلام ہے اللہ دے پاک بحمد علیہ السلام نے ائی بات آکی ہے کہ اے دنیا دے لوگو سب تو اسحان دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین اسلام ہے آئیے ذرا ایک اور مقام دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد اپنے سیاہ بنوڑی رہنا مخاطب آکے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے آکے کہ آؤ ذرا مسلمانویں کرنا جا رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بننے والا اللہ دے نبی کریم فرما دے اے میرے سیاہ بھائی یسیرو بھلا تو اسیرو یسیرو بھلا تو اسیرو والباشیرو بھلا تو نفیرو اے میرے سیاہ بھاؤ لوگاں دے جندہ جڑھاؤ لوگاں وہاں سے مشکلہ کھڑیاں نہ کراؤ بلکہ لوگاں دے وہاں سے آسانیاں کراؤ آسانیاں جڑھا پیدا کراؤ لوگاں نو مشکلی اندر نہیں باناؤ لوگاں نو آسانیاں آسانیاں کر کے دینیاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی ان لوگاں نل باتا کرنیاؤ اے تو آٹی بات سونے کے ایک جائے تہلاؤ آجی دا تو آٹے تو لوگ متنفر نہ گھوڑ آخ خطیب دی بات سونے کے لوگ متنفر نہ گھوڑ ایسی جمعہ پڑنے والے آل میں ایسی بات کرا کے جنوں سنگی آج جمعہ پڑنے والے متنفر نہ گھوڑ بلکہ فرمایا لوگاں وہاں سے آسانیاں بھی کر دیا اور لوگاں وہاں سے مشکلہ کھڑیاں نہیں کر دیا اور ایسی بات لوگاں دینال کر دی آجی دینال لوگ متنفر نہ گھوڑ بلکہ دو آٹے قریب قریب آؤ اللہ دے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیسا دینِ اسلام آؤ آپ فکیا دے کیسا آسانیاں دان آؤ کیسیاں کیسیاں دینِ اسلام نے آسانیاں پیدا کر دی دیا میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم تو پہلے جڑیاں بچیاں سال انہاں نو زندہ دفن کر دیتا جاتاو لیکن اسلام آیا آؤ آکے نا لوگانو ایسا کام تو روکے آؤ انہاں بچیاں دی عزت جڑا معاشر دے اندر دسے یعنی کہ اللہ دے نبی کریم نے دینِ اسلام نے آسانیاں پیدا کی دیا میرے نبی پاک تو آم تو پہلے دینِ اسلام تو پہلے جڑے عورت دے مقصود سیام شروع ہوندہ ایسا مقصود سیام دے اندر انہاں عورتانو ایک کمرے دے اندر علیدہ کر دیتا جاتاو انہاں دے برطن علیدہ کر دیتے جاندے انہاں دے کپڑی علیدہ کر دیتے جاندے انہاں دے کھان پیندہ سمان علیدہ کر دیتا جاتاو لیکن دینِ اسلام آیا آؤ دے آکے دینِ اسلام نے جہالتہ ختم کر دیتے جاؤ مقصود سیام دے اندر بھی عورتانو عزت مقام دیڑا دینِ اسلام نے عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمت تو پہلے دینِ اسلام دے آمت تو پہلے اگر کسے بندے دا دے لگیتا ہے کہ میں بکری دا گوست کام آؤ از زندہ بکری نو پکڑ کے اینجے جناب کل ہارا مر داو اے دی اللہ تو جدا کر دیتا ہو اے دی اللہ تو پکڑ کے بندہ پونکے کھا لیتا ہو اے سارے دا سارا جانور بکری دیتا ہو ایسے طرح تکلیر دی اندر ہے اپنی زندگی گزار دی رہ دی لیکن دینِ اسلام آیا تے دینِ اسلام نے آگے جانورا واسے آسانیاں کر دی جاؤ اور دنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمت تو پہلے اگرہ روزہ سی یا دن رات دا ہویا کردہ سی شام نو جیدو افتاری کوئی نہ ہو تے بندہ سون تو پہلے پہلے جو کھانے کھا لے آؤ تے دو بندہ سون جاندہ سی پھر کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہو نا سیری کھاڑے ساری رات تے سارے دن دا بندے دا روزہ ہوں دا ہو لیکن دینِ اسلام آیا دینِ اسلام نے آکے اے بھی مشکل ختم کردہ دو آکھا جیدو سی روزہ صرف دین دن دا رکھنا ہو دی دو افتاری کردہ ہو اوہ سو بعد سیری دی ازان تک ڈیٹھا ہو ہاں تُسی جو مرضی فجر دی ازان تک جو مرضی کھان دے رب ہو دو اٹھے دے کوئی بندیاں نہیں دینِ اسلام آیا ہے دینِ اسلام نے آگے اے پریشانیاں ختم کر کے لوکان دے ترمیان ایسانیاں کر دی دی آؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ریکھ لو دینِ اسلام نمازہ پہلے پنجاب فرسان لیکن دینِ اسلام آیا ہے اے اے نیاں کی ایسانیاں کر دی دی آؤ اے دی اندر نمازہ پنجاب سانتے رہ پانچ گئی آؤ اللہ کریم فرما دے لوگوں میں تو آڈے لی اسانیاں کی دیا آؤ ہے پانچنے لیکن میں رابط وانو اینہ دا سوا پنجاب آدھے برابر دے دے آؤ ہے پانچنے لیکن میں تو آنو اینہ دا سوا پنجاب آدھے برابر دے دیا آؤ اے وے دینِ اسلام دی اندر نمازہ پنجاب آدھے برابر دے آؤ وہ پانچ بنیادی رکھنے اور اونہ دے بچوں سب تو پہلا جنا رکھنے وہ کیے ایک گوائی دینی کہ اللہ دے لاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بھی نے اور اللہ دے بندے بھی نے ایک کلمہ سب تو پہلا اسلام دا بنیادی رکھنے لیکن اللہ جاندہ ہے پہلے اس کلمہ دے اندر بھی لوگاں نے بڑیاں مشکلات کھڑیاں کر دی دی ہیں آئیے جوڑا سب تو پہلے اس بات دا نکھیڑا کریے کہ کلمہ ہے کنے نے بولو حضرت کلمہ کنے نے بریشان ہوگی کلمہ صرف ایک کوئی ہے چھے کلمہ نہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر کلمہ صرف ایک کوئی نے ایک کوئی کلمہ صرف اے جڑا انہوں ہی بلکی عربی دے اندر شہادہ تین کیا جاندہ ہے یعنی کہ دو شہادہ دینیاں اللہ دے علاوہ علا کوئی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اور دے بندے نے اے بھی تو آڈیا جو پریشانی ختم کر دی دی ہے کئی بندے بچارے پڑے پریشان اندرے نے اے شادیدہ موقع اندہ ہے نا اللہ جاندہ ہے اے نوجوان لڑکے انہی خوشی شادیدی نہیں اندی جنہی انہوں تینشن اندیئے کے جن مولوی نے نقا دے موقع میں کوئی کلمہ سولنے دے میرا بنے گا کی اے چھے کلمہ میں کی تو یاد کرا دین اسلام دے اندر صرف ایک کوئی کلمہ ہے ویکھ لو اسی کلمہ دے اوپر بھی مولویاں نے پریشانی دے اندر پارید ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑا سنو دسیہ نا ایک کوئی کلمہ شادو اللہ الہہ اللہ جنہو شہادہ تین بول لیا جاندہ ہے ایک کئی مندے نا اوہ ایک ساڑے بنیامی رابض صاحب آندہ نے کوئی میرا ایک دوست سی اوہ گال سناندہ ہے کہ آندہ ہے کہ نو جوان لڑکے دینا شادی ہوئی اور شادی تا ٹیم سی نکا ہونا سی تے بڑا بندہ پریشان انہوں نو جوان دوستان نے پوچھیا کہ تُو کیوں پریشان ہے تیری شادی دے خوش ہونا چاہید ہے آندہ یار میں پریشان دا ہوا کل نکا ہونا ہے تے جو مولوی نے کلمیں سن لے دے میں کس را انہوں سنا مانگا کلمیں منہوں تے چھے کلمیں اندہ ہی کوئی نہیں اوہ پھر تو انہوں پتا ہے پھر دوست جنے اندہ نے شرارتی بھی اندہ نے انہیں آکھا تو پریشان دا ہو مولوی جن 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 نو کہندہ جائے گا نا تو باس مولوی نو میں اس سے تر ہی کہندہ جائے گا نا جن جن مولوی کوئی ہون جن تو کہنا ہے وہ صبح انکادہ ٹیم ہویا تے مولوی صاحب نے آکھا پتر پڑ کلمیں پڑ کلمہ انہیں آکھا دی مولوی پتر پڑ کلمہ انہیں آکھا نہیں پتر تو پڑ اندہ مہینی پتر تو پڑ مولوی نو اندہ نہیں پتر تو پڑ انہیں آکھا میں کے دے سیاپے نو بیہ گیاں ویچ تھے اندہیں منوں بھی کوئی نہیں اندہ چالوں جی نکا پڑھا کے قبول گلو کہا کے انہیں کہا ٹھیک نکا مکمل ہو گیا ہے اس واس سے لوگو اس واس سے سب تو پہلا بنیادی رکن اسلام دا کلمے والا کلمے دے اندر بھی اسی آسانیہ کر دی دی ہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے آسانیہ کی دی ہیں دعا کرو اللہ سانوے آسانیہ سمیٹن دی اللہ تو فیق عطا فرما دے کہ ہو جی میں تو اڈیاد پریشانی مو گئی ہے نا چھے کلمے والی کوئی بندہ تو انہوں کا بھی چھے کلمے سنا انہوں نے کہنا چھے کلمے ہے آئی کوئی نہیں ایک پہلا کلمہ طیب اور پھر دوسرا کلمہ شادت وہ چھوں کلمہ منو آن دے ہی کوئی نہیں اللہ جاندہ ہے دیکھ لو میں کوئی چھے ساتھ سال در سے نظامی پڑی ہے مولوی ہو کہ منو نہیں آن دے تے پھر دعا نو کے اس طرح ہونے نے کیوں کہ اصل کلمے ہے آئی کوئی نہیں اے دوامہ دے الفار نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے دے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہنا چاہ رہا وہ میری ماں مولنبی آدھا کلمہ بننے والاو انہا لی لا ہوا انہا لی ہرا دے آو آدھے تیرے میرے معاشرے دے آو اللہ جاندہ جوہل جوہلہ علماء کرام دے اللہ جاندہ ممبر ساملے دے لوگانو پریشانیہ دے اندر پا دے آو لوگانو مصیبتہ دے اندر پا دے آو لیکن اللہ کی نہیں فرماندے نا یورید اللہ آو بگمالیسرہ ولا یوریدو بگمالعسرہو والی تو کمیلو لے ادادا والی تو کبیر اللہ آو علامہ خداگو والا اللہ گو تشکرول رمایا کہ اللہ تو آدھے نا لے آسانیاں کردہ وے تے آسانیاں کردہ روے گاو اللہ تو آدھے نا مشکلہ دے اندر اللہ مشکل نہیں کردہ تے نائی مشکلہ کردے گاو آئیے ذرا مسلمانو دین اسلام دا جڑا دوسرا بنیادی رکان ہے او نماز ہے تے نماز واسطے اللہ جام دا سب دو پہلے بندے نے وضو کرنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو اینجم ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نہ وضو کردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دے اندر ہوں گاو ایک مد دے نال ایک مد پانی دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی تا کردے آپ وضو فرمایا کردے سال ایک موت جیڈا اے ادھا کلو تو تھوڑا جا اوپر پانی بندہ یعنی کہ تھوڑا جا اوپر ادھا کلو تو تھوڑا جا اوپر اے پانی بندہ اے دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کردے سال ریکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاندہ ہے ایک موت پانی دنال ادھا کلو تو تھوڑا جا اوپر پانی دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کر دے سن لیکن ساڑا غال کی بن گیا ہے اللہ جاندہ ٹوٹی پہی چل دی پہلے ہاچ رہا بندہ ٹوٹی پہر چل دی پہی پانی ضائع ہو رہا ہے اے بندہ کولی کردہ پانی پہر چلدہ جارہا ہے بندہ موت ہوندہ پانی پہر چلدہ جارہا ہے اے بندے نے سردہ اپنے بازو توتے پانی چلدہ جارہا ہے بندہ سردہ مسع کردہ ہے سب تو زیادہ جڑا پانی ہے نا وہ پورے وضوط اندر اے مسا جدو انسان کر دے نا وہ تو سب تو زیادہ پانی جڑا زائع ہوند ہے بندہ جناب ٹوٹی چل دیئے بھئی انہیں پانی لیا تھوڑا انج جناب انہیں سیرتے پانی انج ہاتھ جوڑے سیرتی طرف لیا کے سیرتو شروع کیتے ہیں پچھے تک لیا کے گیا ہے پھر واپس لیا کے ٹوٹی چل دیئے بھئی پھر واپس لیا کے ٹوٹی چل دیئے بھئی پھر انہیں کنہ جنگلیاں وانیاں ٹوٹی چل دیئے بھئی سب تو زیادہ جڑا پانی ہے نا اے بھردہ مسا کرن دے ٹیم پورے وضوط اندر دے نا اے پانی زائع ہوند ہے میرے بھائی اسنا نہ کریا کرو کل قیامت والے دن ساڑھے کو لے سوال ہونے کہ تُسی انہا زیادہ پانی استعمال کیوں کر دے رہے ہو کیوں پانی زائع کر دے رہے ہو اس واسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لیڑا وضوطہ طریقہ ہے نا انسانوں سے طرح وضوط کرنا چاہیے دے اللہ ساڑھے سارے اندی دعا کر اللہ اسلام فرما دیں اللہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طرح اللہ وضوط کرن دے اللہ توفیق عطا فرمائے آپ ایک مد پانی دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کر دے سال اور اوہ سو بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازائے وزو نو کنی مرتبہ تو نا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازائے وزو نو تین مرتبہ دولو یا دو مرتبہ دولو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نا اگر پانی تھوڑا وے تی ازائے وزنو ایک ایک مرتبہ بھی تولاؤ اللہ کریم فرما دے ایک ایک مرتبہ تو ازائے وزنو تولا میں رب تیرا وزنو مکملی سمجھا گا ازائے وزنو ایک ایک مرتبہ بھی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو سکت ہے تی ساڑھے حال ہے یہ اللہ جاندہ کئی بندے ٹوٹی چال دی اندھی ہیں اوچے رہی توندے رہنگے توندے ہی رہنگے کئی جناب ہیں جب بازو پھار دینے ہیں ہیں جب ٹوٹی تھے لو نگان دینے ہیں اے سارا یہ پتہ نہیں وزو ہو رہا کہ کوئی بلڈوزر پہ چلتا ہے یا کوئی جنرلیٹر سار کر لگا ہے بندہ انہا سارڈا حالیں بن چکے ہیں ایک ایک واری جناب ہے ایک ایک بازو نو کو یہی پنجی پنجی مرتبہ تو لینے ہیں پھیل جا کے سیانے کے انہوں نے وزو مکمل ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وزو والے ازا ایک ایک مرتبہ بھی تو لو تاں بھی جڑا اللہ پاک دو اڈا وزو مکمل سمجھ کے تو اڈی نمار نو قبول فرمالنگے اور اگے آئیے درہ کیسے ہیں دین اسلام نے آسانیاں پیدا کی دی ہیں اللہ کریم فرما دینے اگر سردی دا موسم ہے اللہ میں سردے ٹوپی پہنی ہے یا پگڑی پہنی ہے اللہ میں پگڑی اتاراں گا ٹوپی اتاراں گا اللہ میں سردی لگ جائے گی ٹھانڈ لگ جائے گی میں بزورہ کا بڑی عمر داؤ اللہ فرما دینے تینوں ٹوپی اتاراں دی لوڑ کوئی نئے تینوں پگڑی اتاراں دی لوڑ کوئی نئے تو آپ نے پگڑی دے اوپری مسا کر لیں میں رب پھر بھی تیری نمار نو قبول کرنا مانگا کیسے ہیں آسانیاں اللہ پاک نے رکھیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کی آئیے آسانیاں یہ آسانیاں اور پھر اللہ سردی دا موسمیں میں جراباں پہنی آنے موزے پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آپ نے موزیاں دے جرابیاں دے اوپر مسا کر لو تو انہوں اتاراں دی لوڑ کوئی نئے میں پھر بھی رب جڑا تو آپ دین مانو قبول فرما لماں گا کئی بندیاں اللہ جاندہ لوگاں نو مشکل اندر پا لیا ہے یہی ہے جڑی ہے جڑی ہے جرابانے اوپر مسا نہیں ہوں دا اچھ مڑے کے جڑے موزیں دنا انا دے اوپر مسا ہوں دا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا حدیث حضرت علیہ رضی اللہ وآلہ انہوں نے کپڑے دیا جرابانے اوپر حدیث Africans نے کپڑے دیا جرابانے اوپر نبی پاک دے پیارے غلام حضرت علیہ رضی اللہ وآلہ انہوں نے مسا کی دا اور پوچھنوال نے پوچھا حضرت علی فرمان نے میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا کہ آپ نے جرابان اوپر مسا کیتا ہے اس وقت سے میں بے مسا کرنا حدیث سے اندر لڑا چورہ بیندے بھی الفاظ آئے جرابان نے اوپر مسا کرن تو نہ روکیا کرو کیوں لوکانو پریشانی دین اس آسانیہ کر رہے ہیں مولویہ نے مشکلہ کر دیتی ہے یہ بھی مسئلہ سمجھ لو ایسردیاں دا موسم میں جیڑا بندہ مقامی ہے یعنی کہ کارین والا ہے اپنے ملے جرین والا ایک دن تے ایک رات جرابان اوپر مسا کر سکتا ہے موزیہ نے اوپر جرابان اوپر جیڑا مسافر ہے او دے کل تین دن تے تین راتان دا طریقہ کی ہے انسان نے فجر تے ٹیم وضو کیتا ہے وضو کر کے انہیں جرابان پہلے ہی آنے یعنی کہ وضو کر کے بغیر وضو تو جرابان پا کے مسا نہیں کر دے رہنا وضو کر کے جرابان پانیاں موزیہ پانے نے فیڑ دے رہنا اگر تسی مسا شروع کیتا ہے زہر دے ٹیم کیونکہ تسی وضو کی تاسی فجر تے نماز دا کر لئیے ہون تسی زہر دی نماز پڑھنی ہے جرابان پانیاں نے اے اس زہر دے ٹیم دے رہنا تسیوں دے اوپر مسا شروع کیتا ہے اگلے دن زہر تک اگر اتاریاں نہیں رات سون لگے اتاریاں نہیں پہنی ہے جرابان اگلے دن زہر دی نماز سا گئی ڈائنا تسی انہوں نے اوپر مسا کر سکتے ہو یعنی کہ چوی کے دن سان جرابان موزیہ نے اوپر مسا کر سکتے ہو اور اکے بھی آلے ساڑے نا اے کئی نوجوان لڑکیاں نے جرابان ایسی ہیں پہنی آنے جنیاں شاڑ نہیں ہیں جنیاں گتے جنیاں وہ بھی کجے نہیں جانتے ہیں انہ جرابان دے اوپر مسا کرنا جہاز نہیں انہوں نے جرابان اوپر مسا نہیں کرنا کام مز کام تو اڑیاں دے ایسی ہیں جنیاں کو میں پہنی آنے اے گٹیاں تو اوپر تو اڑیاں جرابان انہوں نے چاہی دیا پھر انہوں نے جرابان اوپر مسا ہو سکتا عورتہ بھی سمجھے لیں اور مرد بھی یہ بات سمجھے لیں کہ جرابان اڑیاں نے گٹیاں دے اوپر انہوں چاہی دیا کیوں کہ ازائی مضوط تو انٹین لڑا پیر ہے نا انہوں گٹیاں دے گٹیاں تک تو انہوں چاہی دے گٹیاں تو تھوڑا جا اوپر سارے گٹے اے تو انہیں چاہی دیں اس وقت سے اگر تو ہی مسا کرنا ہے تو پھر بل اولا تو آٹھے گٹے کجے انہوں نے ایسی جراب ہوئے جیتے نال تو آٹھے گٹے کجے انہوں نے پھر ہی مسائے گا اگر گٹے کجے نہیں تو پھر وہ کس طرح مسائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیابی نے وضو کی تا تو اوہ تا جڑا پیر سی نا ایک نا خون دے برابر پیر خوش کریا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دوبارہ پیجیا جا کے وضو کر گیا آپ نے فرمایا گیا وضو دا کر دیا جڑا بندے دا جڑا ازا خوش کر رہ جاند ہے اللہ دے پاک ویمالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دی آگر دے اندر جلایا جائے گا اس وقت سے وضو کر دیا ہے اباد دا خیار رکھا کرو اگر وضو کر دے اکر نا خون جتنا رہی صحابی خوش کر رہ جاتے رب وضو قبول نہیں کر دے تو بندہ فر جراب بجڑی جائے گا وہ گڑیاں لو تھلنے تو انہوں دے مسا فر اللہ پاک اس طرح قبول فرما لیے اور دوسرے نمبر دے اسانی دین اسلام نے کیسی رکھی ہے کہیں بندے نہ اوہ دو میں ہی آتھا جناب پانی دے لیندے نے پانی لیندے نے تو دو میں تھا دے نال نہ اٹھو دے تھلو پین دوں د passage مسا کرنا شروع اے سرہ اے مسا کرنا شروع کردے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی dime طریقہ کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اے پانی لیا ہے اے جناب اے جہ نے جراب دے اوپر اے سرہ صرف مسا کر دیتا ہے اے سارا اس طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسا کیتے ہیں پیرن یوں گلے تو شروع کیتے ہیں صرف ہوتے والے ہی سے دے تو کسے پوچھ رہا لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آن دے کسے انہوں دسیاں اڑھا لیں آن دے میری اکل جڑی ہے نا وہ ایک کہیں دیئے کہ جراباں تے موزے جڑا ہے ان نیچیوں گندے ہوں دے کیونکہ پیر نیچے دے زمین تے لاکھ دے نیچیوں گندے ہوں دے انسان نو جڑا ہے نا مسا نیچیوں کرنا چاہیے دے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے میری اکل جو مرضی کوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جراباں اور موزے نے اوپروں مسا کیتے ہیں میں علی بھی اوپروں ہی مسا کرانگا اس وقت سے صرف اوپروں ہی مسا کرنا ہے دین اسلام نے آسانی کی دیئے اسی ہڑا بھی مشکل نہیں دیئے پا لیئے پھر ساڑی کا مختی ہے نا تو آئیے درہ دین اسلام آسانی دا نام ہے اے وضو جراب کرنے نماز پڑھنے تو پہلے وضو والے احکام مسائل میں تو آٹی سامنے بیان کر رہے ہیں تو آؤ درہ مسلمانویں کرنا چاہ رہا میری معامل انبیاء دا کلمہ پڑھنے والا اللہ کریم ہے اے میرے سونے یا رب آؤ اے جی میں نماز پڑھنی ہے تو نماز واسے وضو واسے پانی کوئی نہیں اللہ میں کی کر آؤ اللہ فرمان دینے بندیا پریشان نہ ہو اے جی ٹینشن نہ لے غم زدہ نہ ہو اے زمین دو پر اتیمم کر کے نماز پڑھلا زمین دو پر مٹی دے اوپر مار اے اے نا پھر ہچے لیا نو پھوک مار کے چاڑھلا اللہ کریم فرمان دینے نو اپنے چیرے تے پھر گئی اے اینجا پڑھنے بازوان دے دو ماں خطانو پھر لاؤ اللہ فرمان دینے نماز پڑھلا میں اللہ تیمم دی وجہ دوی تیری نماز نو قبول فرمانوانگا یعنی کہ آتھ زمین تے مارنے نے پھر پورے کئی مندیاں نو میں بیکھی ہے او جڑے ازاو نننہ وضو والے اونا سا رہتے اتھ پیرانتے بھی ہتھانتے بھی پھر بازوانتے چیرے تے وہ پھر سیردے اوپر بھی نہیں سیرت تیمم دا طریقہ ہے اے اینجا دو ماں یا تیز مٹی دے اوپر مارو اے ناڑو پھر چاڑ کر اے اینجا پھوک مارو پھر اپنے چیرے تے اینجا نو مار لو اللہ فرمان دے نماز پڑھ لے میں رب تیری نماز نو قبول فرمال مار اللہ قریب نو اے بندان دے مال کا میں فضو کرنا سی اللہ فرمان دے نے پانی کوئی نہیں تیمم کرنا اللہ میں تے گسل بھی کرنا سی میرے تے گسل فرد اللہ فرمان دے نے فیرو سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے میں رب تیری نماز نو قبول فرمال مار گا گسل کرنا ہے تے اللہ فرمان دے نے بندان دے اللہ پانی کوئی نہیں میں نماز پڑھنی ہے اللہ نے جسرا وضو واس سے تیمم کی تیسی ہے نا او سے تیمم کر لے تے نماز دا کرنا رب تیری نماز نو قبول فرمالے گا او دے واس سے بھی پورے جسم دے مٹی والے آتھ پھیرنے ضروری نہیں صرف چہرے تے تے باز ہوا تے اے تو آڈا گسل ہو گیا ایک سیابی صاحب وہ بیان کر دے دو سیابی کی سے سفر دے نکلے تو دو مہینہ رات میں جنبی ہو گیا احتلام ہویا تو گسل فرض ہو گیا پانی نہ لبی ہونا رو تو ایک کونہ دے وچھو سیابی صاحب نہ جڑے وہ حدیث یہ الفان نے ایس طرح لیٹیاں لئیاں لوڈ پورٹ زمین دے کیتا جس طرح گدہ زمین دے اوپر لوڈ پورٹ کر دے انہیں اپنے سارے جسم نو مٹی دے اوپر جڑا لوڈ پورٹ کی تھا تاکہ میرے جسم نو مٹی لگے دے ایک سیابی نے اسے طرح جسنا وضو با سے تیمم کری دا انہیں بھی اسے طرح کی تا اے نا نماز ادا کر لی دو مہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے آکے دو مہینے طریقہ دسیا آپ فرمانے نے زمین دے اوپر لوڈ پورٹ کی تی اے بھی اسے طرح تیمم کر لی جسنا وضو با سے تیمم کری دا ہے اللہ نے ادا بھی غصر جڑا سی قبول کر کے اے بھی نماز بھی اللہ پاک نے قبول فرما لینے سی آسانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اور دیکھ لو کیسے یہ آسانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگر جمعہ والے دینے عیدہ دین نہ جائے عید جمعہ والے دین نہ جائے اللہ دے پاک نبی فرما دینے بندے نے عید ادا کر لائی جمعہ نہ بھی پڑے اللہ سب بندے نو کوئی گناہ نہیں دے گا جمعہ نہ بھی پڑے تھے بندے نے صرف گناہ کوئی نہیں کئی بندی اللہ جانتا مولوی اور ٹام پھڑ لینے سپیکر دیکھ لو تھے عید پڑنے اتنی دور سے آسکتے ہیں تو جمعہ کیوں نہیں پڑنے آسکتے جمعہ میں کوئی بھی نہیں آیا یار تو کم ہو نا جو شریعت نے آیا کہا جمعہ نہ بھی پڑھو عید دی نماز ادا کر لئیے جمعہ نہ بھی پڑھو کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہاں زہر دی نماز تو انہوں پڑنے پہنی ہے کہا کہ زہر دی چھٹی ہو گئی ہے اگر جمعہ نہیں پڑھیا پھر زہر دی نماز ادا کرنی پہنی ہے تو انہوں پڑھنے اللہ کریم نے اگے آسانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مقادے موقع دے اوپر صحابہ فرمان دے ایک وزود نال آپ نے پانچ نماز ادا کی تھی یعنی کہ تسی فجر پڑھئے زہر دا ٹیم آ گیا توڑا وزود مکمل اللہ فارمان دے زہر دی نماز بھی اسے وزود نہ پڑھ لیا تسی زہر پڑھئے اثر دا ٹیم آ گیا وزود مکمل وزود توڑا برکرار اللہ فرمان دے اثر دی نماز بھی اسے وزود نہ پڑھ لیا میں قبول کرنا مانگا اللہ کریم فرمان دے مگرف دا ٹیم آ گیا وزود برکرار وزود ٹوٹیا نہیں اللہ فرمان دے دبارہ وزود کرن دی ضرورت کوئی نہیں اسے وزود نہ نماز مگرف پڑھ لیا میں قبول فرمان مانگا اے اللہ میں اور زیادہ اللہ میرا چھوٹا دیا بچہ ہے میں نماز پڑھنا تے روندہ ہے اللہ میں کی کراؤں اللہ دنے پریشان نہ ہو اے بی بی نماز پڑھ لیا نماز شروع کرتے اپنے بچے نو اپنی گوچ چوک لیا جدو رکوع کرے تے سیدہ کرے انہوں زمین تے رکھ لیا پھر جدو دوبارہ اٹھے تو سب بچے نو گود اندر اٹھا لیا تے میں اللہ ایسے ترامی تیری نماز نو قبول کرنا مانگا اللہ میں امام آم مسجد امام آم اللہ میرے بچے مسجد اندر آگئے اے نا نو کار چھاڑ گیاں وہاں تے رون دے اللہ فرما دے نے کوئی مسجد نہیں اے نا نو مسجد لیا اے نا نو اپنے گوچ چوک کی تو نماز پڑھ لیا میں راب تیری نماز نو قبول فرما لما گا تے بچے آ جانا کوئی اکام کار کے ویکھے اللہ جاندہ اور مولوی نے پھر رہنہی کوئی نہیں ہندی گالے نا کوئی مولوی اکام کار لگے تے پھر انہیں ملاکیوں نے شہر بھی چھاڑ کے دوڑ جانا ہے ساڑھے بندی یہ سے اور مولا منظور صاحب آفیدہ اللہ تعالیٰ فرما دے وہاں بھی انہیں خوشک ہو گئے انہیں خوشک انہیں خوشک ہو جانا ہے انہیں خوشکی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی نو اٹھا کے نماز پڑی اسران نوازی نو جدو آرکود سجدہ کر دینے زمین تر آخ لینے پھر اٹھا لینے اگے اللہ میں سفر دے جانے اللہ میں بچہ اٹھایا بچے نے میرے کپڑیاں تے پشاپ کر دیتا ہے لڑکی نے لڑکاوے اللہ میں کی کرا اللہ فرما دے اگر بچہ صرف دو دھپیندائے ماں دے دو دلاؤا کوئی چیز نہیں کھاندہ پینداؤ فرمایا کہ صرف اسے اپنے کپڑیاں تے چھنٹے مار لگو توانو کپڑا تون دی ضرورت کوئی نہیں چھنٹے مار کے نماز پڑھ لگو میں رب نماز قبول فرما لگا اللہ میں سفر دے جانے اللہ دو ہر دا ٹیم ہو گیا جے میں نماز پڑھا گڑی نہ آگے جانے یہ میہ کی کرا اللہ فرما دے سفر شروع کر دیا کے جا کے اثر دنال زہر بھی دو نمازہ کٹھیاں کر لئی میں رب قبول فرما لگا اللہ بارش آگئی اللہ فرما دے کارم دری ٹھیر جا چکڑ بڑا بارش ہو رہی ہے اللہ انہیں کارم دری ٹھیر جا میں موزنو کمانگا حیال سالہ حیال الفالہ دی جگہ دے بڑے سلو اللہ سلو فر ریخال اللہ سلو فر ریخال رمایا کہ میں موزنو کہہ دیاں گا یہ الفاظ زان اندر کوئے یہ نماز جیڑی اپنے کارم دری ادا کرو اللہ فرما دے بارش ہو رہی ہے نماز کارم دری پڑھ لے میں رب قبول فرما لما گا ہے کہ نہیں تینے اسلام آسانی دا نام تو یعودی کی کاردسہ نے سائی انہوں نے عبادتہ ٹیم ہو جاندہ سی نا جو مرضی ہو جائے سفر تے بھی جتے بھی انہوں نے اوپر پبندی سی کے اپنی عبادتگاہ دے اندر آکے عبادت کر دی عبادتگاہ تو لاوہ کتے بھی بارش نہیں سکتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے نہ میرے واسے ساری زمین اللہ نے مصر بنا رہی تا جتے بھی چار بندے ہونے نماز ادا کر لیں کچھ اچھی جگہ ہے جتے ممانت آئیے جس رہ اونٹھان دا باڑھا ہے بکریاں وغیرہ جنی کے واشروم وغیرہ جتے نماز داری ہو سکتی تے اگے اللہ کریم فرما دے نے اے بندے اے جڑی ویکلو کی نیا سان اے جڑی حائزہ ہو رہتے مقصود سیام آگے مقصود سیام اندر جنیاں بھی نماز آنے اللہ فرما دے نے تے نو نماز دران دی لوڑ کوئی نہیں میں ان جی معاف کر دے مانگا دبارہ تو نماز پڑھن دی لوڑ نہیں میں رب ماف کر دیا گا تے اگے جڑا تیسرا رکنے زکاة والا تے زکاة دے اندر بھی آسانی آنے زکاة صرف اس بندے دے فرض جنے کو ساڑھے سات تولے سونا ہوئے یا ساڑھے باون تولے چاندی جس بندے کل ہوئے انہیں تائفیزہ دے ساب دن آل زکاة ادا کرنی ہے یعنی لکھ پیچے باقی سارے بندیاں نو چھٹی ہر بندے نو اللہ پاک نے رکھ سدی تی سرم مال دار دو پر زکاة نو فرض کی دے اے آسانی یا کیسے آنے اگر عورت صدقہ چاہ کرنا چاہ دی شریعت آن دی اگر تیرا خانون جیڑا اے بڑا گریب مار آئے تو بار سرگا نہ کر بلکہ اپنے خانون سرگا دے دے اللہ تینوں دبل اجر 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 کر دے گا حضرت زینت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے دی بیوی نبی پاک دعواز سنے ایک کارنر سونا سی سودا سرگا کرن نواز سے ٹوٹ بیا اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ملیا کہا کدھر ایری میں نبی پاک سنی یہ فرمان جڑا خطاب سنی میں صدقہ کرن جا رہی سونا انہا کہا زینب تو جان نہیں میں تیرا خامن گریبا یہ صدقہ منو دے دے انہیں کیا تینو خامن بھی صدقہ لگ رہے دو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو لائے مسئلہ سامنے رکھی آپ فرمان دین زینب اگر اپنے خامن صدقہ دے دیں گی عبداللہ ٹھیک کہہ رہے ہے اگر اپنے خامن صدقہ دیں گی اللہ تینو ڈبل عجر دے گا ایک صدقہ کرن دا دوسرا سیلہ رحمی کرن دا دبل عجر اللہ دنو عطا کر دے گا اور تریسے چوتھے نمبر دے حاج آگیا ہے حاج بھی ریڑ ہے نا اے ہر بندے دے اوپر فرر نہیں مال دار دے اوپر صرف زنگی دے اندر ایک واری حاج فرض کی تا گیا ہے ایک واری اگر حاج نے کر لیا ہے فرض بات جن در نا بھی ساری زنگی کرے تو کوئی بندہ ہوتے فتوانی لا سکتا دوسر حاج کے انہی کی تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بار بار حاج جمرے کرنا رہو عام نے فرمایا کہ بار بار حاج جمرے کرنا فقر نو ختم کر دن دا اللہ پاک دن رحمت برگ دن زول فرما دن دعا اللہ حاضر رصیب فرما دے درخواستہ جوہ ہو گئی انہی مالکہ حاج موسی مار اللہ رحمت دن حاج جمرے دیا سات رصیب فرما دے آخر نمبر رمضان روزے اللہ قریب نے رمضان رکھ جو سید مند ہوئے گا بات اندر رکھ لئی اللہ میں حائزہ ہو گئی اللہ فرما دے بات اندر رکھ لئی کوئی نہیں کھلا روزہ چھڑ دے بات اندر گندی بوری کر لئی کئی ایسا بیمار اللہ سال سال ہوگئے میں ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہوں اللہ مینو جڑے نہ کوئی مہی دے اللہ فرما دے کوئی گان نہیں فدیہ دے ایک ٹیم دا کھانا کسی نو کھلا دے اللہ روز یا سوا بتا فرما دے اللہ میں مسافر رہا اللہ فرما دے کوئی نہیں گا روزہ چھڑ دے بات اندر گندی نو پورا کر دے کیسے اللہ پاک نے آسانی رکھی اور کوئی عورت اپنے بچے دھو دھو پھلا رہی اللہ میک ہی کر اللہ فرما دے کوئی نہیں کہ تو ہی فدیہ دے دے اللہ پاک روزہ رکھ دے لوڑ نہیں میں تنہ راب روز یا سوا بتا فرما دیا جی عورت اپنے بچے ہلک تو میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرما کی ہو ہے اندہ سون روز دیا اپنی بیوی دے قریب چلا گیا ہمار کنٹرول نہیں دیا میرے بیوی تلقات جی نے قائم کر بیٹھا میرے تحاد لاؤ آپ فرما دے چال جا کے دو مینے دے روزے رکھ اندہ سون میرے نہ لوں بڈا کوئی گریب ہے میرے کو آپ لیے کھان لوں سٹھ مسکی کھان کھلا آسان نیا کر رہے آپ فرما دے اچھا چل بیجا کوئی نہیں گال بیجا تھوڑی دیر تو بال ایک بندہ نے ٹوکڑ خجور چکے آ سون توفہ لے توفہ قبول فرما لاؤ نبی باغ نے توفہ قبول کی داؤ آپ فرما نے بندہ کی تھے بندہ بیٹھا سی کی تھی آمدہ سون میں آیا کہ آمدہ میں تھے یا سامن آت آٹ آپ فرما دے جتنے گربانے فکرانے درمیان تقسیم کر دے اللہ تیرا فدیہ قبول فرما لگے گا تے گریب ہے میرے نہ لو بڑا بھی گریب آئے آپ نے گالے سنی نا تیس آب فرما نے آپ نہ مسکر آئے آپ مسکر آئے دندان مبارک یہ نظر آنے شروع ہو گئے ان نے نبی پاک مسکر آئے آپ فرما نے چل خجور اندھا ٹوکڑا چکل کان در جا کار آنو ماں بھی کر دیتا آئے کیسے آسانیہ نے گناہ انہیں کیتا ہے خجور آنے آپی کھانے راب نے خجور بھی مل گئی راب نے گناہ بھی معاف فرما دیتا اللہ دین اسلام نے آسانیہ نے اللہ سن سمیٹ دی تو فیق فرما آو آخر تامان الحمد اللہ رب دیتا